اپنے سنسکاروں کو انت بناو تابوت سے باہر نکال دیو ہاتھ تاکہ دنیا کوئی لگے سکندر دنیا کا سب سے بڑا دھنوان اور بلوان راجہ بننا چاہتا تھا لے کے کے آگیا خالی ہاتھ جو لوگوں کا دھن لوٹا جو دنیا بھر کا دھندولتی کٹھی کری وہ یہی رہ گئی اور دوبارہ پتا نہیں اس مکان میں واپس جنم ملے گا نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں پتا اصلی چیز جو ہم کو لے کے جانی ہے وہ یہ کہ جو دھرم ہے جو پروپکار ہے جو بھلائی کے کاریے ہیں جو دوسروں کے پرتی سممان پیار پریم متربھاؤ جو ادارتا یہ جو گن ہیں یہ ہمارے چت کے اندر ودیمان ہوں گے اور یہ ہمارے ساتھ جائیں گے جیو آتما جب سریر چھوڑتا ہے تو اس کا سکسم سریر جیو آتما کے ساتھ جاتا ہے دو سریر ہیں یہ اوپر والا دکھنے والا اور ایک سکسم کارن سریر بھی اس کے ساتھ مانا جاتا ہے کنت ان دو کی بات ہے سکسم سریر نہیں رہتا اس کے اندر یہ آنکھ جو ہے یہ تو جل جائے گی کنتو سکسم آنکھ جو بھیتر ہے وہ نہیں جلتی وہ جیو آتما کے ساتھ جاتی ہے ناک جلے گا یہ بھار کا ڈبا کنتو اصلی ناک بھیتر ہے تنماترہ کے روپ میں وہ ساتھ جاتا ہے جیو آکہ یہ بھاہ یہ بھاگ جلے گا کنتو سکسم بھاگ ساتھ جاتا ہے وہ نہیں جلتا سترے ایسے تتو ہیں جو سکسم سریر کا حصہ مانے جاتے ہیں وہ جیو آتما کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان میں ایک بہت مہتپرن پارٹ ہے چت کا جیسے اس میں چپ ہے چپ سب کمپوٹر والے جانتے ہیں وہ چپ اس میں کیا کام کرتی ہے وہ ریکارڈنگ کرتی ہے جیسے دیکھشندر جی نے یہ لگا رکھا ہے میرا لائیو یاکھان جا رہا ہے دنیا کے لگ بگ بارہ دیشوں میں یہ چپ اس کے اندر کام کر رہا ہے میرا فوٹو بھی سوامی جی کا فوٹو بھی میرے شبد بھی اس میں جا رہے ہیں ایسے ہی ہمارے بھیتر پرماتمہ نے ایک ینتر لگا دیا بڑے آرام سے اور وہ فری ہو گئے وہ کوئی ضرورت نہیں ان کو ہماری کلم لے کے ہر آدمی کا لیکھا جوکھا لکھنے کے اس نے بھیتر ہی ایک پرجہ لگا دیا کہ اپنے آپ جیسے پانی کا میٹر یا بجلی کا میٹر لگا رکھا ہے جتنی یونٹ لگاؤ گے وہ ساری اس میں آ جاتی ہے میٹر میں اور اس کا بل آپ کے پاس آ جاتا ہے ایسے ہی ایشور نے ہمارے بھیتر میٹر لگا رکھا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو کہہ لو ویڈیو گرافی کیمرہ اس کو کہہ لو وہ چت ہے جتنے بھی کرم ہم کرتے ہیں من میں بیچار کرتے ہیں تو بھی وینی سے بولتے ہیں وہ بھی کان سے سنتے ہیں وہ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی ہاتھوں سے کرم کرتے ہیں وہ بھی جو بھی کسی پرکار کا سنسکار ہمارے جیون میں آتا ہے وہ چت کے اندر انکت ہو جاتا ہے اور وہ ہوتے ہوتے جب دنیا سے سنسار سے جیو آتما سرے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس چت میں ساری جیون کا ریکارڈ اس کے اندر ودیمان ہے آپ کہیں گے کیسے اس کا آدھار یہ ہے آپ اپنے اپنے جیون کے بیس سال پرانی باتیں بیس سال پیچھے کی باتیں یدی جاننا چاہیں تو ایک بار سوچ آن کرو اپنے کیمرے کا بھیتر ایک بار دماغ لگا کے دیکھو شادی ہوئی ہوگی پریوار میں آپ کی بھی سب کی ہوئی ہوگی وہ شادی دیکھ لو اب تو شادیوں کا معاملہ بڑا جبردست ہے اب تو پارٹیوں کے ایٹیکیٹ مینر ایسے بن گئے کہ پوچھو مت لاکھوں لاکھوں روپے تو ٹین ٹوینٹ کا پتہ نہیں کتنا پھی جن کرچی ہوتی پر آپ میں سے کئی ہوں کہ شادی تو بھئی گاؤں میں سیدھے اپنے آرام سے پتل پر جمع کے ہوئی ہوگی بڑی آڈنگ سے دیسی کھانے کی بھی ہوئی ہوگی بجرگ بھی کئی بیٹھے اس شادی کو بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو فٹاک سے آپ کے سامنے آئے گا اس میں کون نوتا لے رہا تھا کون کون ہمارے گھر کے بجرگ جیویت تھے کون ماما تھے کون کیا تھے کیسے آئے کیا سارا ریل آپ کے سامنے گھومنے لگ جائے گی آپ اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ جس دن آپ پہلے دن آپ کے ماسٹر جو آپ کو دنڈ بھی دیتے تھے وہ آپ کے سامنے دکھائے دے گا یہ کہاں سے دکھ رہا ہے یہ کوئی آپ اخبار نہیں پڑھ رہے کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے آپ کے بھی تر چت میں ودیمار سی سی ٹی وی کیمرے کی ریل آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ریل جیون بھر کی بنتی ہے جب یہ جیون میں شریر سے یہ چھٹے گا اور چت آئے گا تو ایک بڑا کمال کا آج آپ کو آئیڈیا دیکھے جاتا ہوں آج تک آپ نے یہ روز روز جتنے کرم ہوتے جاتے ہیں وچار کے سطر پر بھی من من میں بھی وچار کرتے رہتے وہ بھی کرم ہے وہ بھی سنسکار بنتا ہے بھی تر وہ بھی یاد رہتا میں کیا سوچ رہا تھا جب آپ کبھی بھی دیکھ بھی لے میں یہ سوچ رہا تھا کیا تو نہیں تھا سوچا جرور تھا وہ بھی سنسکار بھی تر وی دیمان ہے جھوٹ بولا وہ بھی آپ کو یاد ہے سچ بولا وہ بھی یاد ہے لالچ کیا وہ بھی یاد ہے تیار کیا وہ بھی یاد ہے گالی دی وہ بھی یاد ہے اور پیار سے کسی کا سممان کیا وہ بھی یاد ہے وہ سارے آپ کے بھیتر بھی دیمان ہے اور یہ ہوتے ہوتے رات کو دس بجے گیارہ بجے جب جب بھی جو وقتی اپنی دنچریہ میں سوتا ہے اس سمیں تک کہ جتنے بھی آج کے کاریے ہیں وہ سارے ہمارے بھیتر جڑ جاتے ہیں کیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کے لیے ایوی ایم کی مسینے آگئی اس پر ببال تو بہت ہو رہا ہے کہ اس میں گھنٹے گھنٹی ہوتی تھی پارلیمنٹ کے چناؤں میں اب تو یہ چار گھنٹے میں ہو جاتی باگ پت کی کونسٹیچونسی پر چار گھنٹے میں جرنے آگیا تھا اس پچھلے چناؤں میں اور آج میں کہنا چاہتا ہوں آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے پانچ منٹ میں ریزلٹ آیا کرے گا پانچ منٹ میں کیونکہ ہر بوت کے ساتھ کمپیوٹر جڑ جائے گا کنٹرول روم سے ریٹرننگ افسر بٹن دبائے گا اور اس میں سارے بوتھوں کی گنتی آئے گی کس کینڈیڈیٹ کے کتنے ہیں پھڑاک سے سب کا ریزلٹ سامنے اور آناؤنس کر دے گا پرماتما کا کمپیوٹر اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہے وہ ہر اکشن جوڑتا رہتا ہے ہر اکشن ہمارا کرم جوڑتا رہتا ہے اچھے میں برے میں اچھے میں برے میں شام کو سوتے سمیں ریزلٹ آ جاتا ہے کیوں صبح اگر اٹھے نہ اٹھ پائے تو بہت سارے رات میں رہ جاتے ایسا آج کل ہٹ اٹھے آنے لگے رات میں ختم صبح گئے تو پتہ لگا بھئی رات کو تو ٹھیک سوئے تھے صبح ملے ہی نہیں تو ریزلٹ بگڑ جائیں ریزلٹ تیار ہے جیواتما رات میں سوتے سوتے چھوڑ گیا اس گونسلے کو ریزلٹ سامنے آئے گا اور ریزلٹ آتے ہی ہم کو فوراں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم منوش بنیں گے یا پسو پکشی بنیں گے اور منوش بنیں گے تو کس لیول کے بنیں گے ہمارے کرم کس لیول کے اچھے برے ہیں یہ سارا سٹینڈرڈ اس کے اندر پرسنٹیج باقاعدہ دیرک تیار رہتی ہے اور اس کے آدھار پر ہم کو جنم مل جاتا ہے ایک بات یہاں پر جرور سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں وہ یہ جیسے کسی بچے کا ریزلٹ بگڑتا ہو ایک انٹیلیجنٹ بچہ ہو جگفول جی جانتے ہیں یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو سکول ہے ان کا بہت بڑیا تو یہ جانتے ہیں کہ بچے کے ریزلٹ آتے ہیں اچھے ان کے میریٹ ہوتے ہیں ایک نمبر سے کئی بار ریزلٹ بگڑنے لگتا ہے تو بڑی ٹرائی کی جاتے ہیں کہ بھئی بچے کا ریزلٹ نہ بگڑ جائے ہمارے سکول کا تو ریزلٹ ہی خراب ہو جائے گا یہ لڑکا میریٹ والا ہے اور آدھے نمبر سے اس کا میریٹ بگڑنے لگ رہا ہے ایک جامنر سے کونٹیکٹ کیا جاتا ہے صاحب دیکھو لڑکا بہت بریلینٹ ہے بہت محنت کیے کہیں کوئی گلتی سے رہ گیا ہوگا اس کو گریس مارکس دے کر کہ اس کا ریزلٹ ٹھیک کرو کئی بار فیل آدمی کو بھی گریس مارکس دے کے پاس کر دیتے ہیں بھئی تیتیس میں پاس ہوا کرتے ہیں ہمارے ٹائم میں اب تو ساید پینتیس میں یا چالیس میں ہوتے ہوں گے تو اس میں کہتے ہیں بھئی دو نمبر سے فیل ہو رہا ہے کہ بھئی اس کو فیل نہ کرو یہ تو عمر بھی گھنی ہوگی اس کو گریس مارکس دے کے پاس کرو ماسٹر لوگ بدھیمان ہے گریس مارکس دے کے ریزلٹ کو نہیں بگڑنے دیتے بھگوان تو ہم سے زیادہ بدھیمان ہے ایک ویکتی نے ایسے ستسنگ سے سنا کہ یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ سارے کرم تو بہتر جمع ہونے لگ رہے ہیں درج ہونے لگ رہے ہیں بھگوان کے بارے میں ہم یہ مانے بیٹھیں کہ بھگوان پتا نہیں کہاں لگ رہا ہوگا کام دندے میں اس بیچ میں گڑھ بڑ کر لو وہ کیا دیکھے گا ہمیں پرانتو یہ ساری باتوں کا سمادھان یہ کہ اس نے تو پہلے ہی اپنا کام ایک مسین کو پکڑا رکھا ہے وہ مسین ٹیکنیکل رنگ سے کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جب عشور کے سامنے اس ویکتی کا لیکھا جو کھا گیا وہ پہلے تو بڑا گڑھ بڑ تھا پھر اس نے سپیڈ بنائی کہ اچھے ہی کام کرنے برا کوئی کرنا ہی نہیں کین تو کرتے کرتے فورٹی نائن پرسنٹ پہ ہی گیا یہ کیاون تو برے رہ گئے اور انچاس ہوگے اچھے اب سوال آیا کہ آدمی بنائے یا اس کو کہیں جھوٹا بنائیں یا پشو پکشی میں جائے گا تو پرماعتما نے کہا نہیں بہت پرشارتھی جیواتما ہے یہ تو جیرو سے چلا ہے اور یہاں تک آگیا ابھی اس کا ریکارڈ تو بول رہا ہے اتنے تو ابھی سارا کا سارا کلیکٹ کیا بدھی جب اس کی ٹھیک وقت آئی اس کو منوشی ہی بنانا چاہیے کیونکہ یہ انتی شیل ہے یہ آگے بڑھے گا اور اس کو گریس مارکس دے کر کے اس کو واپس منوشی کے چولے میں بھیجو تو ایشور بھی گریس مارکس دے کر ہم کو منوشی بنا دیتا ہے اور بڑی ایمانداری سے میں یہ آنکلن کر کے کہتا ہوں دنیا کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ گریس مارکس سے اس منوشی کے چولے میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ابھی بھی سعودان نہیں ہیں گریس مارکس سے پاس بھی ہو گئے منوشی کا چولا بھی لے لیا کینتو گڑھ بڑھ ابھی بھی اتنی کر رہے ہیں اور وہ اب دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے میں دیش کے یوان سے اتنی نویدن کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور